ہائے گائز بکپ جی نیس یوٹیوب چینلل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایمیس ورڈ کی فائل کے لاسٹ میں اگر آپ کی پاس میں بلینک پیجز ہیں اور آپ ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ڈیلیٹ کریں گے وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں ابھی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ایمیس ورڈ کی فائل کو اوپن کیا ہوا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس میں یہاں پہ کافی جو پیجز ہیں اس فائل میں لگ بھگ سات پیج ہے نا سات پیج میں سے چار پیج کے اگر بات کا چار پیج پر ڈیٹا آویلبل ہے کنٹینٹ آویلبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے یہ پیج ہے یہ بلینک ہے آخر یہ پیج بنتے کیسے ہیں کیوں بنے ہیں وہ بھی جانیں گے ساتھ ان کو ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ بھی جانیں گے ابھی دیکھیں یہاں پہ دھیان دیجئے میرے پاس میں لازٹ پیج ہے نا لازٹ پیج پر یہاں پہ دیکھیں کرسر یہاں پہ ہے مطلب یہ پیج اس پر میں نے یہاں پہ انٹر کیا ہوا ہے اور اگر ہم بات کریں ان پیج کے بننے کے بارے میں تو ہم کرتے کیا ہے ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم انٹر کرتے ہوئے جاتے ہیں جتنا ہم انٹر کرتے جائیں گے دیکھیں اتنی ہی پیج کے سنکھیاں بڑھتی جائے گی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پہ دیکھیں پیج کتنے ہو گئے چار پیج ہو گئے اور اگر میں اور انٹر کرتا ہوا جاؤں گا تو دیکھیں یہاں پہ پیج کی سنگیہ اور بڑھ جائے گی یہ دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس میں چھے پیج ہو گئے بلینک ٹھیک ہے اگر آپ کے فائل میں بھی اسی طرح کے بلینک پیج ہیں اور آپ کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے دیلیٹ کرنا طریقہ کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے دیکھیں یہاں ہم یہ آگئے اسٹارٹنگ کے بلینک پیج پر اس سے اوپر ک دیکھ سکتے ہیں یہ اویلیبل ہے اور یہ پہلا بلینک پیج ہے ٹھیک ہے اس کا ڈیلیٹ کرنے کا پہلا طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ کلک کریں اور نیچے کی طرف ڈریک کرتے چل جائے اس طرح سے جب تک کی پیج ختم نہ ہو جائے یہاں پہ ایسے کرتے جائے اس کے بعد ڈیلیٹ کی پریس کر دے تو یہ سبھی بلینک پیج ڈیلیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے دوسرا طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لیجئے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسٹارٹنگ کے بلینک پیج پر آئے یہ اسٹارٹنگ کا بلینک پیج ہو گیا یہاں پہ کلک کر لیے اور یہاں پہ آپ کو سیفٹ کے ساتھ میں اینڈ کی پریس کرنی ہے اینڈ کی جو کی بورڈ پر نمیرک جو نمیرک سنکھیا ہوتی ہے رائٹ سائیڈ میں ان کے آس پاس ہوتی ہے اینڈ کی اگر آپ اینڈ کی پریس کر دیں گے سیفٹ کنٹرول اور اینڈ کی ٹھیک ہے سیفٹ کنٹرول اینڈ کی جیسے آپ پریس کرتے تو اس سے کیا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کرسر ہوتا ہے وہاں سے لے کر اور ڈوک کورمنٹ کے لاسٹ تک یہ سب کو سیلیکٹ کر لیتا دیکھیں یہ سب سیلیکٹ ہو گئے ہیں اور اب آپ کو یہاں پہ کچھ نہیں کرنا سیمپلی ڈیلیٹ پریس کرنا ہے جیسے آپ ڈیلیٹ پریس کریں گے تو دیکھئے آپ کی جو سبھی بلینک پیج تھے وہ ڈیلیٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو آپ ایک دوسرا کام یہی کر سکتے ہیں کہ جو اسٹارٹنگ کا بلینک پیج ہے وہاں پہ کرسر کو رکھ کر کے نیچے کی طرف اس پریس کر کے رکھیں ٹھیک ہے اتنا کرنے کے بعد آپ جب ڈیلیٹ پریس کریں گے دیکھئے یہاں پر یہ سبھی جو بلینک پیج ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے تو دونوں طریقے سے آپ جو آپ کو صحیح لگے ویسا کر سکتے ہیں یہ تو آپ کو اسٹارٹنگ کے بلینک پیج پر ماؤس کو کلک کر کے رکھیں اور نیچے تک ڈریک کرتے جائیں جب یہ سب سیلیکٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ڈیلیٹ پریس کر دیں لیکن اگر آپ کی ڈوکرمنٹ میں بلینک پیج کی سنک کافی زیادہ ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں تو اسٹارٹنگ کا جو بلینک پیج ہے وہاں پہ کلک کر کے کنٹرول سیفٹ اور اینڈ کی پریس کر دیجئے تو اینڈ تک کے سب بھی ڈوکومنٹ جتنے بھی پیج ہوں گے وہ سب سیلیکٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو ڈیلیٹ کی پریس کرنی ہے اور آپ کے سب بھی بلینک پیج ڈیلیٹ ہو جائیں گے تو یہ بہت ہی سیمپل سا طریقہ تھا آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور میرے دوارہ دیگر جانگ اگر آپ کو اچھی لگی ہوگی ہمیں کمنٹ کی مادیم سے جب بھی بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ایسے ہی اور بھی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن کو اون کر لیجئے تاکہ فیوچر میں جیسے ہمارے چینل پر ایسا انفرمیٹیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ سے کوئی بھی ویڈیو میس نہ ہو